بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر سٹوڈنٹ دیکھیں بازل بچے بہت اچھی طرح انگریزی سیکھ بھی لیتے ہیں لیکن ان کے انگریزی سپیکنگ میں فلوینسی یا تیزی نہیں آ سکتے تو اس کے کچھ ٹیکٹس ہیں طریقے کار ہیں اور اس میں ایک ٹیکٹس یہ بھی ہے کہ آپ جوکس جو ہیں لطیفے وغیرہ چار پانچ لطیفے یا دس بیس آپ کو آنے چاہیے اور فلوینسی کے ساتھ آپ اپنے دوستوں کو سنائیں تو آپ کے انگریزی کی ایک فلوینسی جو ہے وہ ڈیویلپ ہوگی یہ ایک سیکرٹ ہے اس کا اور بہت سارے لوگ اس طرح کرتے ہیں تو میں نے اٹیمٹ کی ہے چار پانچ چھے کے قریب آپ کو یہاں پر جوک جو ہے یہ میں آپ کو دے رہا ہوں اور آپ کوشش کریں کہ ان کو زبانی یاد کر کے اپنے دوستوں کو بار بار جب سنائیں گے تو آپ کے اندر انگریزی بولنے کا ایک confidence پیدا ہوگا یہ پہلا ہے wife let us dear I am hiding you should find me میں چھپتی ہوں اور چلیں اور میں چھپتی ہوں اور تم نے مجھے ڈھونڈنا تم مجھے تلاش کرنا if you find me we shall go for shopping اگر تم مجھے تلاش کر لوگے مجھے ڈھونڈ لوگے husband if I could تو ہم شاپنگ کے لئے جائیں گے پھر یعنی بیوی جو ہے شاپنگ کا بہنہ بنا رہی ہے کہ ہم شاپنگ کے لئے جائیں گے husband if I could not find you اگر میں آپ کو نہ ڈھونڈ سکا don't say that wife کہتی ہے ایسا مت کہو I will be behind the door میں دروازے کے پیچھے تو ہوں گی وہاں سے مجھے تلاش کر لینا اور اب دیکھتے ہیں second number پر the husband said to his wife why connecting the electricity plug ہمارے ہاں ہم خواتین کے مرہون منت بھی ہیں اور ان کے مزاق بھی بعض اوقات بنا لیتے ہیں تو بڑے افسوس کی بات ہے ایسی کہنا husband said to his wife why connecting the electricity plug electricity کا plug لگا رہا ہے اور اپنی بیوی کو وہ کہتا ہے بیگم hold the wire یہ تار تو ذرا پکڑو بیگم grab the wire بیگم جو ہے وہ تار کو تیج سے پکڑتی ہے خامد کا حکم ہے the husband said something happened اور خامد پوچھتے ہیں کہ جو تم نے تار پکڑی تمہیں کچھ ہوا بیگم said no مجھے تو کچھ نہیں ہوا the husband said پھر خامد نے کہا this mean that the crunt is in the other wire اس کا مطلب ہے کہ crunt تو دوسری تار میں ہے دوسری آپ کو پکڑانی چاہیے تھی پھر کام ہو جاتا اور اسی طریقے سے دیکھتے ہیں کہ اے جن came to the marriage شرمنی ایک جن آگیا شادی کی تقریب میں the screams of the girls came out اے سنایے دے سا دا جن تو چیخیں نکل گئی لڑکیوں کی جب وہ انہوں نے جن کو دیکھا بابا جی تھے وہاں پر آڈرڈ ڈا گرلز انہوں نے تمام لڑکیوں کو حکم دیا to perform all ablutions کہ وہ تمام وضو کریں when the girls performed ablutions اور جب لڑکیوں نے وضو کر کے came back واپس آئیں to the marriage شرمنی میں the screams of جن came out تو پھر چیخ نکل گئی چیخیں نکل گئیں کیس کی جن کی انہیں لڑکیوں کو دیکھ کر جن کو وہ جن دیکھ نے آیا تھا جن کو جن جن کو جن پڑ گیا پھر جن کو جن جن کو جن آہ یہ ایک political joke ہے یہ مقصود نہیں ہے آہ بیگر واش شوٹنگ ایک بیگر جو ہے وہ بڑا شور مچا رہا تھا اور چلا رہا تھا صدا لگا رہا تھا یہ ایک سیاسی لطیفہ ہے political joke کا بیگر واش شوٹنگ شور مچا رہا تھا کہ مجھے رقم دو مجھے پیسے فقیر یہ صدا لگا رہا تھا اللہ کے نام پر مجھے پیسے دو ورنہ میں پھر پی ٹی آئی کو ووڈ دوں گا give me money in the name of اللہ اور آئی ووڈ فار پی ٹی آئی ورنہ میں پھر پی ٹی آئی کو پھر ووڈ دوں گا next time you will be begging کہ آپ مجھے دے دے اور مانگنا ہی سب کا ہے لیکن کچھ لوگ زندگی سے تنگ تو ہیں لیکن ہیں وہ بھی اندر سے منگتے ہی اس دور میں بن گئے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بہتری نہیں ہو رہی بیگر ٹو ٹی مان ایک بیگر فقیر چائے والے سے make a tea for me for 60 روپیز 60 روپیز کی میرے لئے چائے بناو بھائی چائے والا ٹی مان وان ٹی is 4 30 یعنی تیس روپیز کی چائے ہم دیتے ہیں بیگر میرے گرل فرینڈ ویل آل سو ٹی ٹی آ میری گرل فرینڈ ہے وہ بھی چائے پی پی گی ٹی مان چائے والا واو ای بیگر آل سو آل گرل فرینڈ اور دیکھو یار اس دور میں ایک فقیر نے بھی گرل فرینڈ رکھ ہوئی ہے بیگر آئی ام ناٹ بیگر میں فقیر نہیں ہوں بچ آئے آم لکھنگ یو بیگر ڈیو ٹو مائ گرل فرینڈ لیکن میں فقیر ہی بن گیا ہوں جو تمہیں نظر آ رہا ہوں اپنے گرل فرینڈ کی وجہ سے گرل فرینڈ نے مجھے فقیر بنا دیا ہے تو یہ تھوڑا مشکل کام ہے اور آج کل جو فونوں پہ بچے لگے رہتے ہیں تو وہ یہی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ ڈیمانڈ اس طرح ہوتی ہے جانے جانا ذرا ایزی لوڑ تو کرانا وہ کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کیسے نہیں ہو سکتا بھئی پیسے نہیں ہیں بہت سے مہنگائی آگے سے جواب آتا ہے چلو پھر آج سے تو ہے میرا بھائی اگر ایزی لوڑ نہیں ہے تو آگے سے بھائی کی سدا آتی ہے ایک پلیس والا اپنے بھیڑے کو کہتا ہے یہ شوڑ بھائی رزلٹہ بھیر سٹڈی تمہاری سٹڈی کا رزلٹ بڑا گندہ ہے بھائی درست رزلٹ نہیں شوکیا برا رزلٹ ہے فرام ٹوڈے یار سپورٹس یار ٹی وی واشنگ آر بینڈ آج سے تمہاری کھیل لیں تمہارا ٹی وی دیکھنا باندھ بھائی بیٹا چونکہ دیکھتا رہتا ہے سارا دن اس کی گفتگو تو وہ آگے سے کہتا ہے ٹیک فیفٹی روپیز نوٹ یہ پچاس کا نوٹ لو اور لیٹ اٹ گو جانے دو فینش دس میٹر ایڈ دس سٹیج اس سٹیج پر اس معاملے کو ختم کرو کھام کا مسئلے میں پڑھ رہے ہو لہٰذا وہ پچاس روپے اپنے والد کو ہی پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہمارے ہاں جو بھر کر لوگ ہوتے ہیں اور وہ سارا دن بچارے ڈیوٹ ہی